نمسکار دوستو آپ کا ہمارے چینل میں سواگت ہے جب سے روہیت سرما انگلینڈ گئے ہیں تب سے ان کا انداز ہی بدل گیا ہے اس ویسو کپ میں انہوں نے اب تک چار ستک لگا دیا ہے اور ایک ارد ستک بھی لگایا ہے ان کی ان پاریوں کے دم پر ہی ٹیم انڈیا نے سامی فائنل میں جگہ بنائی ہے برمنگم میں بانگلہ دیس کے خلاف روہیت کی ایک سو چار رن کی بڑی پاری کے بدولت ہی بھارتے ٹیم نے اٹھائیس رنوں سے جیت حاصل کی ہے ٹیم کو جیت دلانے کے بعد روہیت ایک لڑکی سے ملنے پہنچے اور اسے اپنے اوٹوگراف والی ہیٹ گفٹ میں دی روہیت نے اپنی پاری میں ایک جوڑدار چھکا لگایا تھا جس سے گیند اس لڑکی کو جا کر لگ گئی تھی میچ کے بعد روہیت نے اسٹیڈیم میں پیچھے جا کر اپنی فین مینا سے ملے اور ان کا حال چال جانا بھارت بانگلہ دیس کے بیچ ہوئے اس مقابلے میں روہیت نے بانوے گیندوں پر ایک سو چار رن کی لا جواب پاری کھیلی اس میں انہوں نے سات چوکے اور پات چھکے جمعے ونڈے کریئر کا ان کا یہ چھبیسوہ ستک تھا کسی بھی ویسو کپ میں چار ستک لگانے والے روہیت پہلے بھارتے ہیں انہوں نے پورو کپتان سورف گانگولی کو بھی پچھاڑ دیا ہے گانگولی نے دوہجار تین ویسو کپ میں تین ستک لگائے تھے